ٹریٹمنٹ آف پیکا فاملی تھرپی جو پیکا ہے اگر وہ ایک بچے کے اندر یہ پرابلم آ رہا ہے تو ہم اس کی فاملی کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح تھرپیوٹک سیشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کرائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس کی پرابلم ہے وہ ہم کیسے ریزولف کر سکتے ہیں یوزیلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن فاملی کے اندر فیڈنگ پرابلمز ہوتی ہیں وہاں کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ problematic ہوتا ہے یعنی parents کی طرف سے criticism بہت زیادہ ہوتا ہے certain time یہ ہوتا ہے کہ جو family structure ہے وہ ہی abnormal ہوتا ہے یعنی family structure جو ہے اس کے اندر یہ proper جو dysfunctioning ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے اور جو family ہے وہ proper ایک level کے اوپر operate نہیں کر رہی ہوتی for example جو parents کا آپس میں relationship ہے وہ distant ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کا بھی relationship جو ہے وہ parents کے ساتھ distant ہو سکتا ہے اگر parents دونوں ہی بچے کو neglect کر رہے ہوں یا ignore کر رہے ہوں جب بچے کو neglect یا ignore کیا جاتا ہے تو بہت حد تک chances ہوتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ ایسے behaviors کے اندر isolated behaviors کے اندر involve ہو جائے جہاں سے اس کو کسی قسم کی emotional satisfaction مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو it may possible کہ اگر اس قسم کی کوئی dis engaged family ہے جس کے اندر بچہ اس قسم کا problem exhibit کر رہا ہے تو وہاں communication level اور ان کا جو engagement level ہے وہ appropriate کرنا ہے for example جب ہم کہتے ہیں کہ family dis engaged ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ mother یہاں پر ہے father یہاں پر ہے اور child یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو کسی کی بھی boundary ایک دوسرے کے اوپر نہیں آرہی ایک دوسرے کو cross نہیں کر رہی جبکہ جو healthy boundaries ہوتی ہیں ان کو develop کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو mother father اور child ہے ان کا کچھ part یعنی یہ جو درمیان کا central part آپ کو نظر آرہا ہے overlap کرتا ہوا یہ جو ہے that is the healthy boundary جہاں ہر شخص کی اپنی independent identity بھی ہے اس کے ساتھ emotional connection بھی ہے تو یہ جو emotional connection ہے this is very important اگر ایسی families ہیں جہاں پہ family structure ہی disturb ہے جہاں hierarchical system ہی کوئی نہیں ہے جہاں relationship کی boundaries جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ distant پہ ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو family کا set up ہے we need to be work on that اور ایسا usually اس لیے ہوتا ہے کہ جو communication pattern ہے وہ عام طور پر healthy نہیں ہوتا وہ direct نہیں ہوتا تو جس وقت اس communication level کے اوپر work out کیا جاتا ہے اور اس کی hierarchies کو define کیا جاتا ہے in reference to power کہ سب سے پہلے جو father ہے وہ hierarchy میں آتا ہے then mother اور پھر جو بچے ہوتے ہیں ان کا unit آتا ہے تو جب hierarchies کو define کر دیا جاتا ہے تو اس وقت عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جو کہ پی کا problem کو face کر رہے ہوتے ہیں due to the disturbance of family functioning تو وہ بہت حد تک better ہو جاتے ہیں اس میں ہمیں parents کو بھی training دینی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں بچے کو بھی help out کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی communication parents سے direct کریں اور جو parents ہیں وہ بھی اپنی communication بچے کے ساتھ direct کریں اور اس direction کے اندر جو conflicts ہیں جو کہ ان کے درمیان emotional conflicts develop ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے might be بچہ پی کا problem جو ہے وہ reflect کر رہا ہوتا ہے وہ solve کرنے میں help ملتی ہے Joo çok ڈیلی ڈیلی ڈیلی